سبسکرائبار چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن ایسا طریقہ بتاؤں گا جس پہ اوپر اگر آپ عمل کرتے ہو تو سات دن کے اندر پوری گرنٹی کے ساتھ آپ کو آرڈر ضرور ملے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ وقت وہ نائنٹی نائن پرسنل زیادہ ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو باہر ہوتے ہیں موسٹلی یہ امریکہ کیننڈا یوکے اور کچھ یورپ کنٹری سے ہی تعلق رکھتے ہیں تو وہاں کا اور ہمارا یہاں پہ جیسا کہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارا جو ٹائمنگ کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب رات یارہ بجے سے لے کے چار یا پھر پانچ بجے تک آپ کہہ سکتے ہو اس ٹائم کے اندر جو باہر ہیں وہ زیادہ تار آن لین ہوتے ہیں اور اپنا جو آرڈر ہے وہ پلیس کرتے ہیں تو اگر آپ ساتھ دن یہ جو ٹائمنگ نے بتایا ہے یارہ سے چار یا پانچ بجے کے درمیان آن لین رہتے ہیں تو پوری گارنٹی ہے کہ آپ کو آرڈر ضرور ملے گا اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نہیں کہ آپ اس وقت آن لین رہو گے تو آپ کو آرڈر ملے گا ہی ملے گا وہ کیوں ملے گا یہ بھی میں بتاتا ہوں فارک زیمپل میں لیول ٹو پہ ورکا رہا ہوں تو اگر میرے پاس کچھ آرڈر پڑے ہو ہیں پینڈنگ میں تو میں موصلی کیا کرتا ہوں کہ آف لین ہو جاتا ہوں یا پھر آف لین نہ بھی ہو تو یہ نہیں کہ آپ پھوری رات جا کے آن لین ہی رہوں تو اکی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آرڈر ہیں وہ آف لین ہو جاتے ہیں اور جو نیو سیلر ہوتا ہے اس کو کام ملنے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مطلب کہ اس پیریڈ کے اندر اس ٹائم کے اندر نیو سیلر کی بہت زیادہ اپورچنٹی ہوتی ہے آرڈر ملنے کی کیونکہ اس وقت جو کمپیٹیشن ہے تھوڑا سا لوگ ہو جاتا ہے لوگ ہی ہو جاتا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جس کے پاس آرڈر ہوتے ہیں وہ موصلی کیا کرتے ہیں پھر آف لین ہو جاتے ہیں یا پھر آف لین نہ بھی ہو تو رات کو وہ اتنی دیر جا کر آن لین نہیں رہتے کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ جو بائر ہوتا ہے وہ جب بھی آن لین آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے 99% اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس وقت آن لین ہے وہ کسی نہ کسی کو اپنا کام ہینڈ آور کر دے بجائے اس کے کہ کسی آف لین والے کو وہ میسج کرے وہ تین یا چار گھنٹ کے بعد اس کو پھر رپلائے کرے پھر وہ اپنا قیام اس کو ہینڈ آور کرے تو وہ 100% ہی میری خیال سے تو یہ ٹرائے کرتے ہیں کہ جو اس وقت آن لین ہے اسی کو آرڈر پلیس کر دیتے ہیں ایک اور اس کی میں اگزیمپل آپ کو یہ دے دتا ہوں کہ اگزیمپل آپ مارکٹ میں گئے ہو تو وہاں پہ آپ ایک دکان ہے وہاں سے آپ نے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو وہ دکان سمجھیں کہ اس وقت بند ہے تو آپ کیا دو یا تین گھنٹے ویٹ کرو گے یہ چاپ آپن اور میں یہاں سے کوئی چیز خرید ہوں یا پھر آپ اس چیز کو پریفر کرو گے کہ ساتھ والی کسی دکان جو کہ اس وقت اوپن ہے وہاں سے کوئی چیز خرید لو تو دیفنیٹلی آپ جو اس وقت شاپ آپن ہوگی اسی سے ہی کوئی نہ کوئی چیز پرچیز کر لوگے تو سیم ایسی ہی تینکنگ بائر کی ہوتی ہے کچھ بائر ہوتے ہیں جو کہ کلائنٹ سے بار بار وقت کروارے ہوتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے وہ پھر آپ سے ہی کام کرواتے ہیں وہ دوسرے کی طرف بہت مشکل سے ہی جاتے ہیں لیکن وہ سجیسٹر ایک پرسنٹ ہوتے ہیں باقی جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہوتے ہیں ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جو اس وقت آن لین ہے اس کو وہ کام دے دیں اور اسے آرڈر پلیس کر دیں مجھائے اس کے کہ کسی آف لین والے کو میسج کر کے اس کا ویٹ کرتے رہیں تو اوکے بیورز یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر آرڈر ضرور ملے گا مشہرتے اگر آپ نے بیسک جو رول ہیں اس کو فالو کیا ہوئے وہ کون سے رول ہیں وہ بھی میں آپ کو آنے والے ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ٹائٹل کے بارے میں بتاؤں گا امپریشن کیا ہوتے ہیں کلک کیا ہوتے ہیں اور کلائنٹ اٹنشن کیا ہوتی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے تو تب تک لئے میں اجازت دیں اللہ حافظ